جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو دہکتی ریک کے بستر پر سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین دنیا سمجھتی ہے وہ سب کچھ کھو کے چلا گیا لیکن میں کہتا ہوں حسین سب کچھ بچا کے چلا گیا ہاں جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین میں کیوں کہوں ہاں حسین میں کہتا ہوں وہ حسین وہ حسین وہ حسین بابدو ہے آج تک تیرا باب آدھیوں میں بھی جل رہا ہے تیرا چال اب میں دعوت دے خطاب دینے رگا ہو اپنے محترم جناب مفتی محمد رمضان حنفی صاحب کو تشریف لائیں اور پانچ میٹ میں اپنی کفتگوں کو سمیٹھیں میں تمام علماء کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ برائے میں رمانی وقت کا خیال رکھیں تاکہ سب کو وقت مل سکے ہم جذبوں کو سلام کرتے ہیں مقام نبی تو مقام نبی ہے مقام نبی تو مقام نبی ہے صحابہ آپ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے اتھیلی پسر کو لیے پھر رہے ہیں امانت ہیں ان کی بسط شان دیں گے اے جنت تجھ مہور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں بھور و قصور رہتے ہیں میں نے معنی ضرور رہتے ہیں میں نے معنی ضرور رہتے ہیں پر میرے دل کا طواب اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں ہم میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں اپنے معظم مہمان جناب مفتی پیرزادہ محمد الطاق محمود سیالوی صاحب احمدہو ونسلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ للشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ اس کا آواز بڑھائیں بھئی ایکو کا آواز بڑھائیں اِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہا اللَّذِينَ آمنوا صلو عَلَيْهِ وَسَلِيمُهُ تسلیم آمِلْكِ پَرْيَا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ و على آلکه و أصحابك یا حبیب اللہ ہاتھ دا کر بین الصلاة والسلام weird یا رسول اللہ والعالکه و أصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام Quantum و relativity یا سیدی یا خاتم النبی الرجی وعلا آلکه و أصحاب ایسی یا سیدی یا امام المتقین مولای صلی وسلم دائما ابدا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ نَبِيِّمْ مِنَ الْأَحْوَادِ مِنَ الْتَحْرِمِ عباب عزیبکار آج کی یہ ریلی کس مقصد کے لیے نکالی گئی تمام دوستہ عباب اپنے کانوں کو متوجہ کریں اس کلام کی طرف آج کی یہ ریلی کس مقصد کے لیے ہے آج نہیں سن دو ہزار چار کی تاریخ اٹھائیے سن دو ہزار آٹھ کی آٹھائیخ اٹھائیے سن دو ہزار گیاریخ کی تاریخ اٹھائیے سن دو ہزار چار کی تاریخ اٹھائیے سن دو ہزار سولہ کی تاریخ اٹھائیے یہ پوری دنیا میں یہ تاریخ ہے کہ جب بھی ظالم نے وار کیا ہمارے رسول اللہ کی مصد نے وار کیا لیکن شاہ رسول اللہ کہنے والے ہر قدام نے آجے پڑھتے رسول اللہ کی اتتتے جانتے ہیں ختم نبوت کی خاتر ختم نبوت کی خاتر ہر باطل سے تکرائیں گے جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو گوھار گرائیں گے یہ مسئلہ ہے جکیمہ کا کیا خطرہ ہے جس لو جان کا اس مسئلے کو جو چھے رہے گا کچھے باشا شک کوئی بھی ہو چاہے پاکستان میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو چاہے سویڈن میں ہو چاہے فرانس میں ہو چاہے انگلینڈ میں ہو چاہاں کہیں بھی اس مسئلے کو جو چھے رہا پھر تاج اچھا لے جائیں گے کیا آج کہے ہیں زندگی کی پھر زندگی میں شرمندگی کی سدوار کے پوچی جنڑی کی خود بدل پہ کفر سجائیں گے گستاخ نبی کا پھر ترہے کہاں بھی ہو کسی مکتبہ حقر سے تعلق مکتہ ہو گستاخ نبی کا پھر ترہے کیوں آج شکل میں چلتا رہے گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں بھلندہ آبا سے بولو سلوح اللہ بھلندہ آبا سے بولو نورِ تطویر لکھائیں ہاتھ اتھائیں لکھائیں اور یاد رکھئے یہ سب زمین پاکستان کس کا توخوا ہے میرے پیسی آلانال خواجہ جمر الدین سے علمی جنہوں نے شکل فرمایا تھا خون دل دیکھے نکھا رہے گے رخ فر کے گلاب خون دل دیکھے نکھا رہے گے رخ فر کے گلاب ہم نے گل شن کے تحفظ کی قسم کھائی میں پیسی آل پر گربان جاؤں انیس سن چن چن کی تاریخ کیا بتاتی ہے پاکستان انیس سن 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 سالیس کی تاریخ کیا بتاتی ہے علامہ عبدالصدار نیازی کو اٹھائیے علامہ شاہ بن نولانی کو اٹھائیے پیر جماعت علی شاہ صاحب کو اٹھائیے پیر زکوری کو اٹھائیے پاکستان بنانے میں سب سے بڑا قدار ہمارے اصحاب ہمارے بدرگوں کا اور یاد رکھیں آج کا یہ استماع پینل مذاہب استماع لیکن یاد رکھیں سوئیڈن میں رسول اللہ کے خلاف خاکے بنائے گئے ہم یہاں صرف لفاظی کے لیے نہیں آئے ہم آپ کو رسول اللہ کی خیرت پر مٹ مٹنے کے لیے پیدار کرنے آئے سوئیڈن میں اور انگلینڈ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے سب سے پہلے آواز اُرستی ہے کہ یا رسول اللہ کیانے والے کی اور یاد رکھئے یہ ناموس رسالت کا پہلا حاضی ممتاز حسین قادری نے دیکھ کر بڑے بڑے لوگوں کو جبایا بڑے بڑے لوگوں کو جبایا کہ ناموس رسالت کا پہلا کیا ہوتا ہے حاضی ممتین شہید کی تاریخ اٹھائیے ناموس رسالت پر پہلا یا رسول اللہ کیانے والے نے دیا حاضی چیمہ کی تاریخ اٹھائیے رسول اللہ کی عزت پر پہلا حاضی چیمہ نے دیا لیکن یاد رکھئے میرے پیارے رسول اللہ کی عزت پر مر مٹنا ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات یاد رکھئے ہم ملک پاکستان کو یہ برمنا کہنا چاہتے ہیں کہ مٹھٹیوانا کی یہ چوک قیامت تک قواہی دے گی کہ التاف سیالوی نے پاکستان کی حکومت کو للکار کے یہ کہا تھا ایمران خان تیری حکومت چکتر کیونکہ میرے میرے والی کا ہے ایمران خان تیری حکومت کے اندر قادیانی بے غیرت حضرت ابو بکر ستید کو بھونکتا ہے رسول اللہ کی شہدادیوں کو نہیں مانتا ہم بتانا چاہتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ کچھ جوڑ کرنے والوں ہم ابو بکر ستید پر عزت پر پہرہ دینے کے لیے بھی تجار ہیں رسول اللہ کی عزت پر بھی پہرہ دینے کے لیے تجار ہیں اور یاد رکھئے ملک پاکستان کی تاریخ کے اندر انیس سن باون کی تاریخ پڑھئے اس سن باون کے اندر جب موچی دروالہ کے سامنے ختم نبو وطر پر جانے دی جا رہی تھی اس وقت ایک کالچیٹ لڑکا ایک نوجوان لڑکا اٹھا ہاتھ میں کالچ کی کتاب ہے لیکن بتایا گیا پیارے آگے گولیاں چل رہی ہیں رسول اللہ کی ختمت مرموت پر ڈاکہ ڈالا گیا آج جاندینے کی باری ہے اس وقت اس وجوان نے کہا تھا کالچ کی تعلیم کیا ہے آج ہم جاندینے کے لیے یہ کتاب کو سائٹ پر رکھیں گے اور رسول اللہ کی عزت کے لیے آگے چلے گے اور میرے پیارے آخر میں یاد رکھئے رسول اللہ کی عزت کے لیے مرمتنا ہمارا پیغام ہے کیوں نماز پانچ وقت کی پڑھتے ہیں ہر مقاطبے فکر پڑھتا ہے روزہ سال کے بعد ہر مقاطبے فکر رکھتا ہے اور آج ہر صاحبِ استقاق پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے لیکن میرے نوجوان ساتھی تیری توجہ کا طلبگار ہوں لیکن مسلمان پر یاد رسول اللہ کہنے والے پر ایک ایسا فریضہ بھی ہے جو ہر حضر جس میں کندوں پہ راتا ہے وہ رسول اللہ کی ناموس کی بہراداری ہے اور میرے پیرسی آلیل اللہ بھی نحیر فرمایا تھا اور آخر میں دو الفات میں کبلہ ڈاکٹر وشرف وشرف جلالی حکومت پاکستان سے میں گزارش کروں گا کبلہ ڈاکٹر وشرف وشرف جلالی کو لحاظ دیا جائے وہ ہر مہات پہ پہرہ دینے والا وہ ہمارے شہر ان کو ہر حال میں پابند سلاسل سے باہر نکالا جائے ان کی ہی ایک نظم کو اپنی اختزامی کلمات پناوں گا ختم نبوت پہ پہ پہرہ دینا ہر مومن کا کی گا ہمیں ہیں جان سے پیارا نشافت میں نبوت نکالا ہمیں ہیں جان سے پیارا نشافت میں نبوت کا ہمیں ہیں جان سے پیارا نشافت میں نبوت نکالا اٹھو کھر کھر ہمیں ہیں جان سے پیارا نشافت میں نبوت نکالا آخر میں دو اشار پڑکی جازت دیا ختم میں نبوت نکالا نبوت نکالا نبوت نکالا نبوت نکالا نبوت نکالا دیا ختم پہ دیا ختمیں نبوت پیے رزا کے منے پہرہ بنانا hased تو ڈھوہ جماں ختم تی Jason آپ بھی بھول ہے 那ا chacun اور موجود سے بھولے جو صورت کے لئے نظ 탁 اللہ فرماتا ہے جو اللہ کو تکلیف دے رسول اللہ کو تکلیف دے جو بھی ہو کائنات میں کہیں بھی ہو قرآن کہتا ہے فرمایا دنیا میں بھی اُت میں لعنہ آخرت میں بھی اُت میں لعنہ